موسیقی آج کی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ یسو مسیح ایک اندھے بھکاری کو شفا دیتا ہے یسو مسیح کے شاگرد اور یسو جب یرہو سے جا رہے تھے تو ایک نابینہ شخص نے زور زور سے چلانا شروع کیا کہ اے دود کے بیٹے مجھ پر رہم کر جب ہم پہلی صدی کے یرہو کی بات کرتے ہیں تو یہ شہر اس وقت برائی گناہ اور ہر قسم کی بدی کا مرکز تھا اور یہ نابینہ بھکاری اس شہر کی گلیوں میں بیٹھا بھی مانگ رہا تھا آج بھی دنیا کے کتنے شہر ہیں جو بدی اور گناہ کا مرکز ہیں اور ہمارے جیسے بے شمار لوگ ان بڑے شہروں میں بیٹھ کر زور زور سے چلا کر کہتے ہیں کہ اے یسو دود کے بیٹے مجھ پر رہم کر اور کتنے لوگ ایسے لوگ کی آواز سنتے ہیں یسو مسی نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور اس کے شاگرد اس بھکاری کو یسو مسی کے پاس لے کر آئے اور یہ بھکاری اپنا سب کچھ پھینک کر یسو مسی کے پاس آیا اور یہ اندھا بھکاری ہم سب کی نمائندگی کرتا ہے اور شفا کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ اندھے ہیں جس طرح اس بھکاری نے تسلیم کیا کہ وہ اندھا ہے اور وہ چلا چلا کر یسو مسی سے کہتا کہ اے دود کے بیٹے مجھ پر رہم کر اور جب یہ بھکاری یسو مسی کے پاس آیا تو یسو مسی نے اسے بہت اہم سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں یعنی what do you want me to do for you تھامس ایکوائنس نے یوکویسٹ پر ایک دفعہ بہت اچھی تحریر لکھی لیکن وہ اس تحریر سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے تو ایک دن وہ گرجہ گھر میں گئے اور انہوں نے اپنی تحریر کو یسو مسی کے پاؤں میں رکھ دیا اور انہوں نے یسو مسی سے پوچھا کہ اے خدایہ مجھے بتاؤ کہ یہ میں نے کیسا لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیپ سے آواز آئی تھامس you have written well یعنی تھامس تم نے بہت خوبصورت لکھا ہے اور پھر یسو مسی نے تھامس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے کروں اور تھامس کا جواب تھا مجھے کچھ نہیں صرف آپ چاہیے اگر آج یسو مسی ہم سے پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے تو ہم کیا کہیں گے کیا ہمیں مرسیریز چاہیے کیا ہمیں آلی شان گھر چاہیے کیا ہمیں زمین چاہیے کیا ہمیں جہاز چاہیے مگر مقدس تھامس کا بہت خوبصورت جواب تھا کہ اے خداون مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں مجھے صرف تیری ضرورت ہے اور آج کی انجیل مقدس میں بھی یسو مسی جاب اس اندھے پکاری سے مخاطب ہے تو وہ یسو مسی کہتے ہیں کہ what do you want me to do for you میں تمہارے لیے کیا کروں اور اس اندھے بکاری نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اے خداون میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ بھی بڑا خوبصورت جواب ہے مقدس تھامس کا بھی بہت خوبصورت جواب تھا اور یہ بھی بڑا خوبصورت جواب ہے کہ اے خداون میں دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سچائی دیکھے وہ امن دیکھے وہ آزادی دیکھے وہ چاہت دیکھے وہ محبت دیکھے وہ پیار دیکھے اور یسو مسی نے اس بھیکارے سے کہا جاؤ تمہارے ایمان نے تمہیں بچایا ہے اور یہ شخص اکدم شفایاب ہو کر یسو مسی کے پیچھے ہو لیا جب ہم یسو مسی سے شفا حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بھی یسو مسی کے پیچھے ہی چلنا چاہیے ہم شفا حاصل کرنے کے بعد یسو مسی کے پیچھے نہیں بلکہ ہم اپنی راہ پر چال پڑتے ہیں مگر ہم سب کی راہ ایک ہی ہے کہ یسو مسی کے پیچھے چلنا جس طرح یہ بھیکاری یسو مسی کے پیچھے ہو لیا خدا آپ کو بہت برکت دے یسو مسی کے پیچھے ہو لیا